ملک میں کرونا سے مزید 110 افراد انتقال کر گئے اور 5364 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزش تچہ فیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 64481 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 5364 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 110 افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا کیسز مضبط آنے کی شرح 8.31 فیصد رہی کراچی میں کرونا وائرس کی برطانوی اور جنوبی افریقی اقسام کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹر اقبال چودری نے بتایا کہ کراچی کے مختلف علاقوں سے 75 افراد کے نمونے لیے گئے تھے جن میں سے کرونا کی برطانوی اقسام کے 50 کیسز سامنے آئے جبکہ 25 کیسز میں کرونا وائرس کی جنوبی افریقی اقسام کی تصدیق ہوئی ڈاکٹر اقبال چودری کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے سندھ میں اسکل سکالرشپ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا 21 ہزار سے زائد نوجوانوں نے تربیت کے بعد روزگار حاصل کر لیا تفصیلات کے مطابق گھروں کی تعمیر کے بعد روزگار کی فرامی کا وعدہ پورا کرنے کے عظم کے تحت وزیر آزم نے کامیاب جوان پروگرام پر کام تیز کر دیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعد سندھ کے نوجوانوں کے لیے بھی خطیر رقم مختص کر دی گئی وزیر آزم آج سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب میں شرکت کریں گے سندھ میں نوجوانوں کے لیے پروگرام کے تحت سالے تین عرب سے زائد کی رقم خرچ کی جا چکی ہے وفاق حکومت کے جانب سے 21 ہزار نوجوانوں میں ڈیڑھ عرب کی رقم تقسیم ہوئی جبکہ وزیر آزم تربیت پانے والے نوجوانوں میں خصوصی سرٹیفیکٹ تقسیم کریں گے اسمان ڈار نے کہا کہ اسکل سکولرشپ پروگرام کے تحت ایک عرب سے زائد کی رقم دی گئی ہے وزیر آزم کی خاص ادایت ہے کہ سندھ کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا پورا موقع دیں گے سویل عدالت نے پنجاب حکومت کے خلاف شریف خاندان کی جائدات کی ملکیت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ریونیو ریکارڈ تبدیل کرنے کے کیس میں جاتی امراریہ اشگاہ کی موجودہ حیثیت برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر آزم نواز شریف کے مرہوم بھائی عباس شریف کے صاحبزاد یوسف عباس اور دیگر تین بچوں نے اپنی دادی مرہومہ شمی مختر کے قانونی وارث ہونے کی وجہ سے جائدات کے مالک کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے کیس دائر کیا درخواست گزار نے نواز شریف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کی بہن کوسر یوسف کو بطور رسمی مدہ علیہان قرار دیا اور کہا کہ وہ مدعی کے طور پر قانونی چارہ جوئی میں شامل ہونے سے قاسر ہیں وزیر اطلاع سن ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم سے متعلق مولانا صاحب چاہیں تو اب بھی بات ہو سکتی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر شاہ نے کہا کہ وفاقی قومت کے خلاف مشترکت جدو جہد سے ہی کامیابی ملے گی ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم اتحاق میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا پی ٹی ایم اتحاق پیپلز پارٹی نے بنایا جہاں تمام فیصلے باہی میں احترام کے ساتھ ہونے تھے شوکاس بھیجنا درست عمل نہیں تھا صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ سندھ ان کا صوبہ نہیں ہے سندھ سے متعلق کسی معاملے پر مشاورت نہیں کی جاتی وزیر اعظم کے آج کراچی کے دورے سے متعلق علم نہیں لیکن وزیر اعظم آئے تو ان کا استقبال کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے صدر چودری لطیف اکبر کی مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کی طرف سے تیار کردہ ووٹر فیرستیں غلطیوں کا مجموعہ ہیں فیرستوں میں اگر دھانلی ہوئی تو صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ازاد کشمیر میں ایک سال سے عدالتی بہران جاری ہے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ دونوں نامکمل اور غیر فعال ہیں پچاس لاکھ سے زائد مہاجرین کے پاس اسٹریٹ سبجیکٹ موجود نہیں لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم رہ جائیں گے ازاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت عدالتی بہران کے حل میں سنجیدہ رہی آئین کے تحت سپریم کوٹ میں ایڈ ہاک ججز تائینات کر کے اسے فعال کیا جا سکتا ہے ازاد کشمیر ہائی کوٹ میں ایڈیشنل جج لگایا جا سکتا ہے آئین کے اندر گنجائش موجود ہے راجہ صداقت جج ہائی کوٹ کو قائم مقام چیف جسٹس ہائی کوٹ تائینات کیا جائے تاکہ بہران ختم ہو سکے ہزاروں مقدمات التوہ کا شکار ہیں حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے نامکمل فیرستوں کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں مہاجرین مقیم پاکستان کے اوپر اسٹریٹ سبجیکٹ کی قدغن لگانا انتخابات کے عمل کو مشکوک بنا رہا ہے ازاد کشمیر ہائی کوٹ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مقدمات کو جلد یکسو کرے لطیف اکبر